اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں لیٹ می سیٹ تا کیمرہ فرس بکوز مورٹے ہاتھ سے بہت مشکل ہو رہی ہے پکڑنے میں جی کیا کر رہے ہیں آپ سب اور میں ہوں آج کل فری دو ویکس کی چھوٹی ہیں جناب مجھے جوب سے اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں پروپر ولوگنگ کروں آئی میری آئیز تھوڑی بہتر ہیں تین چار دن سے میری آئیز بہت بہت خراب تھی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو اس آنکھ پہ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آئیز جب خراب ہوئی تو کافی زیادہ یہاں سے سکن جو وہ ڈرائی ہو کے ڈیڈ ہو گی تھی پھر یہ کل پورا دن ایون صبح تک یہ خراب رہی یہاں پہ آپ ریڈنیس دیکھ سکتے ہو اس کے سو بہت میں آہستہ آہستہ پہ کریم لوشن وقعہ لگا رہی ہوں تاکہ یہ سوفٹ رہے کیونکہ ڈرائے جو کنارے ہیں ان کارنر سے ان سے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیوں میری آئی پہلے ایک آئی خراب رہ رہی تھی مطلب لائٹ سا دوسری آئی میں ہوتا تھا لیفٹ یہ لیفٹ ہے یہ رائٹ ہے کونسی لیفٹ ہے کونسی رائٹ ہے سو دیکھیں میری اتنے یہاں پہ دانیں نکلیں اوکے سو مجھے نہیں پتا کہ کونسی یہ یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے رائٹ آئے میری بہت خراب ہو رہی تھی دو دھائی تین مہینے سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا اس آئے میں لیکن یہ فورنٹ ہی ہو جاتی تھی اور اس کو کم از کم تو مطلب کہہ سکتے ہیں بارہ چودہ گھنٹے بعد جا کے اور پھر اس کے بعد جب مورننگ میں نے جانا کام پہ جاپ کے لیے جانا تو وہ میری صحیح سینسٹیو ہوئی ہوتی تھی آئی بول میں بھی پین ہوتا تھا دو تین مہینے سے ایسا ہو رہا ہے سو ابھی جب رات کو میں چیک اپ کروانے گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سینسز کا پرابلم ہے کیونکہ سب سے پہلے میں یہاں ساری بلوکیج فیل کرتی ہوں پھر میری نوز جو ہے وہ ناک جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے پھر میں مجھے تھوڑا سا اچھنگ سی فیل ہوتی ہے آنکھوں میں ایسا لگتا ہے آئی لڈ کے نیچے چھوٹھوڑے بیٹ سے بن گئے بہت سمول سمول سے آئی لڈ کے نیچے جو نظر نہیں آتے لیکن وہ اتنا ایریٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نہ کلوز کر سکتے ہو نہ اپنا اپن کر سکتے ہو اپنی آئے کو ایزی لیں کیا سہین ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماما بیزی ہے اپنے کام میں دیکھیں چھوٹا کٹن ساپ آلیو اور براؤنی آمنے سامنے وا جی وا لڈا نہیں ہے ماروں گے کھینچ کیک سو کیوٹ امیدہ سارے کام کرنے ہیں لیکن کل میری صحت بہت خراب تھی آنکھ کی ایریٹیشن کے وجہ سے میں بالکل کوئی کام صحیح سے نہیں کر پائی ہوں میں ایون کوکنگ بھی نہیں کر پائی براؤن بھی جھر سرے پڑے ہوئے ہیں تو آج کچھ ایسے ضروری کام تھے میں نے سوچا پہلے وہ نے پٹا لوں اس کے بعد میں گھر کے کام کروں گی لیکن میں نے کپڑے دھوکے جو ہے وہ کہاں لگا دی کچھ میں نے یہاں پہ یہ بیٹ شیٹس وغیرہ اس پہ ڈال دی اس پہ جانماز رکھی ہوئے اور وہاں پہ جو ہے وہ سٹینڈ رکھا ہوئے اس پہ میں نے سارے کپڑے ڈال دی ہیں اور یہ جو ہے معیزہ سوئی ہوئی ہے معیزہ کے بعد یہاں پہ آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سوفی کا واش کی ہے اور وہاں پہ رکھا ہوئے اور یہ میری نمک کو رکھی ہوئی ہے یہ میرا جو ہے میں نے بھی دودھ گرم کیا وہ رکھا ہے جگ میں میں نے دودھ میں پانی ملا کے رکھا ہے let me show you why بہت سادہ پانی اور تھوڑا سا دودھ یہ میں نے کیوں رکھا ہے یعنی پورا جگ پھر کے اس میں تھوڑا سا ہاف کپ یا ہاف سے بھی ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈالا یہ میں نے کیوں کیا ہے کیونکہ مجھے تین چار دنوں سے بہت بہت زیادہ عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں مطلب مجھے ایسے لگ رہے جیسے مجھے انفیکشن ہوا ہے ہیٹ ہوئی ہے میری باڈی میں سو میں نے سوچا کہ اس طرح میری باڈی سے کیونکہ پانی میں دودھ ملا کے یعنی ٹیرھ سارا پانی ہو اور اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کو بار بار پیتے ہیں تو آپ بار بار واش روم جاتے ہیں اور آپ کی باڈی سے ہیٹ کم ہوتی ہے سو مطلب یہ بہت اچھی چیز ہے آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے دور پر ٹاول رکھا ہے کیونکہ وہ دور جو ہے اس کا لاک ہم لوگوں نے کیونکہ اس کی بہت زیادہ عجیب سی آواز آتی تھی کھولنے سے تو میں نے اپنے ہزبن کو بولا تھا آپ اس کا وہ ختم کر دیں سسٹم لاک والا اندر یہ کنڈی ہے وہ لگا لیتے ہیں رات کو سوتے وقت سو وہ لاک جو ہے وہ دور ایزی لی کھل جاتا ہے ان کیٹن سے خاص کر براؤنی سے یہ ایک ٹانگ مارتی ہے اور جناب دور اوپن اس ویسے مجھے ٹاول رکھ کے اوپر اس کو اچھے سے ٹائٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹاول گھنڈا نہیں ہے وہ میرے ہزبن جب اپنا بالوں کو ڈائے کرتے ہیں تو رگڑ کے اسے صاف کرتے ہیں so that's why white ٹاول ہے تو اس پر کلر آگیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کٹنز کا کھانا تھوڑی دیر پہلے میرے کٹنز نے کھانا کھایا تھا پلیٹ میں بڑوں کو دیتی ہوں اور چھوچھوڑے جو ہے تین بولز میں چھوٹے کٹنز کو دیتی ہوں بس یہاں پہ یہ بھی تھوڑا درائے ہو جائے گا یہ دوبرتہ کیوں رکھا ہے میں نے دوبرتہ اس لیے رکھا ہے دیکھیں کتنا پھار دیا ہے کٹنز نے اس ویسے مجھے جو ہے وہ کور ان کے لازمی لگانے بڑھتے ہیں صوفوں کے so دوبرتہ اس لیے رکھا ہے جناب کہ دوبرتے کی وجہ سے یہاں پر آ کر یہ اپنا بوٹی لٹر وغیرہ جو ہے ان کا نہیں کرتی کیونکہ ورنہ یہ جب بھی دیکھتے ہیں صوفے خالی ہیں تو ان کا یہی دل ہوتا ہے پہلے بلکل ایسا نہیں تھا پتہ نہیں آپ براؤنی کو کیا ہو گیا جب بھی وہ دیکھتے ہیں صوفے خالی ہیں تو جناب یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں جب میرا دوبرتہ رکھا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سائق ہوتا ہے بھئی میرا دوبرتے کی لاج رکھنا یہاں پر آ کر کچھ اور لکی لی مطلب حیرت کی بات ہے کہ دوبرتہ رکھنے سے پھر وہ تھوڑا سا اس طرح کے کاموں سے دور رہتے ہیں یہ چیز مجھے ان کی پسند ہے اس واسے میں اپنا دوبرتہ ایک ضرور رکھ دیتی ہوں یہاں پہ جو میں نے سر پہ لیا ہو اور جس سے ان کو میری سمیل آئے ان کو پتہ چلے ہاں جی یہ ماما جان کا دوبرتہ ہے تو تھوڑی سی عزت رکھ لے ماما جان کے دوبرتے پہ کوئی غلط کام نہیں کرنا اور یہاں پہ دیکھئے جناب بچے ششونے چھتنا پیارا لڑے ہیں یہ ان کا کھیل ہوتا ہے ویسے خیر اور یہاں پہ سوفے کا کور بھی پڑا ہوئے تھوڑی دے تک میں اس پر لگاتی ہوں اور میرا دل ہے باقی دونوں کو بھی واش کرنوں اچھے سے فریش ہو جائیں گے اور پھر اچھے سے سارے گھر کی صفائی کروں گی لیکن اب بھی نہیں تھوڑا سا میں اپنا سنیک لوں گی اور کافی زدہ ٹال لیا انہم کو تھوڑا سا خوش ہو گئی تھی کہ بس آج تھوڑی سی آئیس بہتر ہیں اس وجہ سے خوش ہو گئی تھی اور یہاں یہ تھی آج کی تھوڑی بہت کی روٹین پھر میں بناوں گی بھنڈی بھنڈی میں نکل کی دھوکے رکھی ہوئی تھی وہ اچھی خاصی اب ڈرائی ہو گئی ہے جب بھنڈی بناوں گی تو آپ سے شیئر کروں گی میں کس طرح سے بھنڈی بناتی ہوں اور میں بہت آج کل کام آئل یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں یہ ڈاکٹر نے سختی سے معنی کیا ہے آئل زیادہ نہیں لینا آپ نے میٹھا زیادہ نہیں لینا آپ نے وائٹ فلاور نہیں لینا تو اب میں ان چیزوں کو اپنی لائف سے دور لے جا رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں تو بتائے پھر آپ کو سالن جو ہے وہ زیادہ آئل میں پکانا بہت ایزی ایسٹ وے ہے ایزی ایسٹ وے ہے آپ اچھے سے سالن کو کھلے آئلیں پکا سکتے ہو لیکن سب سے مشکل کام اور سب سے سکل فل جیسے کہہ سکتے ہیں سکل پرسن جو کر سکتا ہے وہ ہے کہ آپ تھوڑے آئل میں کیسے کھانا پکاتے ہو پہلے چیز مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن جب کرنے لگی تو آپ سمجھ جائے یہ واقعی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تھوڑے آئل میں پکاؤ تو ماہر جانے آپ کو ورنہ آپ ایکسپرٹ نہیں ہوں ٹھیک ہے اور یہ جناب آ رہی ہیں اوریو مطرمہ اوریو مطرمہ سٹری کیٹ کا کٹن تھا تھا نہیں تھی تو جب پکڑا تھا تھا ہی سمجھتے تھے لیکن یہ ہے تھی تو اس کا نام ہم نے اوریو رکھا تھا اور دو ٹو این ہاف منت کی تھی اتری منت کی تھی ہائٹ اس کی مطلب ہائٹ نہیں مطلب لیند اس کی کافی زیادہ تھی لیکن تھی بہت چھوٹی سی سو اب ہلموسٹ اگر آگست سے کاؤنٹ کریں تو آگست سپٹیمبر اکٹوبر نویمبر دیسیمبر تو یوں سمجھیں کہ سیکس سیون مانس کی ہے اس وقت یہ لیکن ما شاء اللہ اس کی صحت اچھی ہو گئی ہے پہلے بلکل اس کا ہرڈیوں کا ڈھانچہ تھی ہے اس کو پکڑتی تھی تو میں اس کی جو بیک بون ہے وہ میرے ہاتھ میں اتنی فیل ہوتی تھی اور اتنے اس کے ونگز جو ہیں وہ مجھے فیل ہوتے تھے کہ میں سوچتی یہ پتہ نہیں کب موٹی ہوگی اتنا ما شاء اللہ اس کو کھلا اچھا کھاسا اچھی کمپنی کا میں اس کو فوڈ مگا کے دیتی تھی میں ادھر ادھر کا نہیں دیتی تھی اچھا والا دیتی تھی لیکن پھر بھی اس کی صحت اچھی نہیں ہو رہی تھی مطلب بظاہر تو پھر میں نے بس اس کو چھوڑ دیا اچھا کھانا جس وقت چاہے اس کو مطلب میں دیتی تھی بار بار دن میں تین جار دبا دیتی تھی صرف اسی لیے کہ اس کی صحت اچھی ہو تو پھر آخر کار ابھی میں نے ریالائز کیا ایک مہینہ ڈیٹ ہوا ہے کہ ما شاء اللہ اس کی صحت اچھی ہوگی ابھی وہ جو اس کی ریبز فیل ہوتی تھی اور اس کی جو بیکپون فیل ہوتی تھی وہ اب سارے فیل نہیں ہوتے ہیں ما شاء اللہ اس کی صحت اچھی ہوگی ہے یہاں پہ دیکھیں مویزا اور اولیو اور مویزا کو بھی میں نے بہت اچھی کمپنی جس کے سب سے بیسٹ ریویوز تھے کیونکہ یہ کچھ ویکس کے میرے پاس آئے تھے اور ما شاء اللہ ابھی اس 14-15 کو یہ 3 منس کے ہو گئے ہیں سو اس وقت میں ان کو بھی اچھے سے اچھا کھانا مانگا کے دیا اور کافی زیادہ پہلے پہلا مند تو بہت مشکل تھا کیونکہ میں ان کے لئے بوائل چکن رکھتی تھی اور اس کو کیسے رکھ کے جانا ہے کہ بڑے صاحب جو ہیں وہ نہ کھا جائیں کیپری براؤنی اوریو یہ نہ کھا جائیں تو یہ بھی تھوڑا سا دھیان کرنا پڑتا تھا پھر ان کو الگ بن کر کے جاتی تھی ماں پہ ان کا پانی ان کا لٹر ان کا کھانا دو جگہوں پہ رکھ جاتی تھی کہ نیچے ختم ہو تو فرض کریں اوپر کہیں دیکھیں ان کو خوشبو آئے جب دل کرے جب تک میں واپس آؤں گی تو پھر میں ان کو دن کا دے دوں گی مطلب دو تین دفعہ اسی طرح پھر میں ان کو اثر کے ٹائم دینا پھر رات کو دینا اور ابھی بھی میں ان کا کافی زیادہ ڈال کے رکھتی ہوں اب تو میں ان کو ساتھ ساتھ ڈرائی فوڈ بھی دینا شروع کر دی ہے اور ڈرائی فوڈ بھی جو ہے وہ ان کا اچھی کمپنی امانگ آئے تاکہ ان کی صحت ماشاءاللہ چھی جب یہ آئے تھے تو کچھ کچھ وان تھاؤزنڈ سے اوپر تھے تو ماشاءاللہ سرپرائز ایواز امیز کہ شکل الحمدلہ اچھا جار اور بیچ میں جب ان کا تھوڑا سا کم ہو جانا کسی دوسرے کا زیادہ ہو جانا تو میں بہت پریشان ہو جاتی تھی then my husband سیٹ کہ آپ کیوں اس طرح اتنا زیادہ اس بات کو سیریز لیتے ہو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کہ اس میں چھوڑو ان کو اچھا کھلاو پیلاو ان کا خیال رکھو ان کا لٹر بہت ساف رکھنا پڑتا ہے کیونکہ گندے لٹر میں بلکل بھی نہیں جاتی ہیں اور سرا سا سمیل آجا اگر اس کو نہ اٹھائیں بیٹ میں سے ان کی پورٹی کو ساف نہ کریں تو یہ اس لٹر میں جاتی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے ان کی صحت کے لئے ساری باتوں کا میں نے خیال رکھا ہے میری براؤنی کی زید بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے کیپری صاحبہ کہاں سو رہی ہیں یہ دیکھیں میں ابھی تاروے کپڑ ڈالیں تاروے نہیں اسٹینڈ پہ دو یہ میری بکٹ جو ہے وہیں پڑی ہوئی یہ دیکھیں کیپری کہاں سو رہی ہیں کیپری کو یہیں پر سونے کیا تھا تو اس کو یہاں سونا پسند ہے اور یہ مزے سے یہاں سو رہی ہیں کیپری 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 بیوی جو نیو یہ گیری نہیں سو رہی ہیں اچھا اور یہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں سار اٹھا کے مزے سے یا پچھ سار آنکھیں بند گئی ہیں لیک می سی یا آنکھیں بند گئی ہیں اس کی آنکھیں نظری نہیں آتی ہیں کیوں لیکن یہ دونوں بھی تھکے میں ہیں لیکن تھکاوٹ تھکاوٹ میں انہوں نے لڑائی کر کے اچھا سا ایک دوسرے کا حال کر کے پھر یہ سوئے ایک گھنٹے ڈیٹ تک پھر میں ان کو کھانا دوں گی ان کا لیٹر جو ہے وہ میں کافی دفعہ ساف کرتی ہوں دن میں کیونکہ میں نے واش روم میں آپ رکھتی ہے ان کا لیٹر اس کا یہ فائدہ ہے کہ میں جب واش روم جاتی ہوں میں وہاں پہ میں اس کو سکوپ آؤٹ کر دیتی ہوں اور اگر وہ ویٹ ہو گیا تو اس کو میں فوراں سے ایکسٹینج کر دیتی ہوں تو ان چیزوں کا تھوڑا سا میجے فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب ان کے روم میں تھا تو روم میں آپ جب بھی جاتے ہو جب آپ کو اپنا نیو ڈریس نکالنا ہے آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ جا کے نکالتے ہو اپنی چیزیں تو آپ تب ہی کر سکتے ہو اس وقت آپ پہتنا ٹائم نہیں ہوتا واش روم کا یہ ہے کہ آپ واش روم جاتے ہو جا کے فارق ہو کے آپ وضو وغیرہ کر کے یا وضو سے پہلے وضو سے پہلے میں یوزلی کرتی ہوں کہ میں ان کی ان کی جتنی یہ ساری ہے چیزیں سیٹ کر دیتی ہوں میں ان کا نیو لیٹر بھی ڈال دیتی ہوں اب میں نے یہ نیو ٹکنک سیکھی ہے کہ آپ دھیر سارا لیٹر ڈال کے مت رکھو اتنا زیادہ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بکوز میرے پاس ما شاء اللہ سے فائف کٹنز ہیں تو فائف کٹنز میں کیوں کہہ رہی ہوں تو وہ بھی کٹنز ہیں ٹویل ون تک تو کٹنز ہی ہوں گے نا تو یا بس اب بھی میں تھوڑا سا دیکھتی ہوں اپنا تھوڑا بہت کام تھوڑے میسیجز چک کرتی ہوں کیونکہ لائٹ ابھی آئی ہے ما شاء اللہ سے اب یہاں پہ بھی زبردست قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے دل چاہتا ہے تو فور آورز کی کر دیتے ہیں دل چاہتا ہے تو دو آورز ہی کر دیتے ہیں اور رات پوری رات سونے نہیں ہوا سکون سے کیونکہ مچھر بہت تنگ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے باریک مچھر ہیں یہاں پہ یہاں پہ پاکستان والے بڑے مچھر نہیں ہیں یہاں چھوٹو چھوٹی ہیں ہاں بڑے بھی ہیں بڑے تو استغفراللہ اتنے خطرناک کہ وہ اس کو آپ مارو تو ڈیڑھ لیٹر تو اس کا خون نکل جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے خود کو تو نہیں زخمی کر دیا سو یا اور ٹھہرے میں چلے میں یہ نمکن جائے کر لوں ہاتھ کا چھوٹیاں ہو گئے ہیں سو انشاءاللہ میں بھی اپنے سکن کا بھی خیار رکھوں گی بالوں کا بھی خیار رکھیں اور ابھی اس لئے اپنے کیٹنز کا خیار رکھنا ہے کل میں نے براؤنی کے کان بہت بہت اچھے سے ساپ کیے اس کو بہت اچھی ڈیپ لیننگ کی ضرورت تھی باقی کیٹنز کو اتنا مسئلہ نہیں لیکن براؤنی کو پتہ نہیں کیوں شاید اس کا ویڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے باقی کسی کیٹنز کا ایسا نہیں ہے مسئلہ سو میں انشاءاللہ آپ لوگ اس سے رابطہ رکھوں گی اپنے کیٹنز کی بھی ڈیٹیل شیئر کروں گی آپ سے میں ان کا خیال کیسے رکھتی ہوں کیونکہ پچھلی جتنی ویڈیوز ہیں میں ان میں صرف آپ سے یہ شیئر کرتی لیتی ہوں کہ وہ کھیل رہے ہیں کھیل کھود رہے ہیں کیا کھا پی رہے ہیں کیا کچھ نہیں یہ وہ سب کچھ لیکن ابھی جو میں ویڈیوز آکے شیئر کروں گی میں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سے میں شیئر کروں گی شیئر 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 بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ سے چاہتی ہوں میں اجازت آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آپ کے پاس کوئی نمکو یا کوئی ایسی چیز ہے کچھ ڈرائی فروٹس ہیں پاکستان میں تو بہت سردی ہو گئی نو اور یا نو سو میں پھر آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ اوکی تب تک آپ سے زیادہ چاہتی ہوں لیکن وزن میں بہت اچھا سکام کرنا ہوں دبل جن میری بن رہی ہے اللہ حافظ